بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان محمود کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ آپ سونے سے پہلے تیس ہزار مرتبہ اور صبح جگنے کے بعد تیس ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں میں انہی کے پاس سے آیا ہوں اور پھر اپنی پریشانیاں بیان کی سلطان محمود نے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا باشا کے درباری ہی حیران تھے کہ صبح شام تیس بار ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہم نے کبھی باشا کو نہیں دیکھا باش باشا نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ درود بچ کو عالموں سے بھاچل ہوا ہے ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ صبح شام تین تین بار پڑھنے سے اس کا سواب تیس ہزار کے برابر ہوگا پس میں صبح شام تین تین مرتبہ پڑھ لیتے ہوں لہٰذا تم بھی پڑھا کرو جو شخص مچ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے آنہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشاد فرمایا جمعہ کے روز مچ پر کسر سے درود پڑھا کرو وہ مچ بطور خاص پر پیش ہوتا ہے آنہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میں میرا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ مچ پر درود پڑھا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس نیکیاں اس کے نامائے حمال میں دکھی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز سو بار درود شریف پڑھے اس کی سو حاجتیں پوری کی جائیں گی جن میں سے تیس دنیا میں اور باقی آخرات میں پوری کی جائیں گی سبحان اللہ کرونوں سے لنڈا ہمیں بھی آتا ہے خدا سے مدد مانگنا ہمیں بھی آتا ہے ہم تو ہم مسلمان سجدہ کرنا ہمیں بھی آتا ہے آپ لوگوں سے گزاری شیئے پلیس بچوں کو بہار نہ نکلنے دیں مارکس لگا کر رکھیں ہاتھ گھڑی گھڑی دویں پڑھ سے رہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر موسیبت 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 یا اللہ ہمارے دعا قبول فرما آمین سمامین آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موس سے پہلے اس کی خواہش کرنا گناہ ہے کنجوسی سے برا مرس کوئی نہیں کنجوسی سے برا مرس کوئی نہیں ایک آدمی اپنے اخلاق سے وہی درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ایک عابد پوری رات عبادت سے مرد کا بہتنی خزانہ پاک داون بیوی ہے دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑھ ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے سچائی نجات بخشتی ہے زبان کو قابو میں رکھو جس عورت کا خرچ کم ہو وہ سب سے زیادہ مبارک ہے سچائی نجات بخشتی ہے